ہاں بھائی یہ پہنچے ہم چشمے کی دکان پر یہ گلاسز لے تو تو رلیوز ہو گئے یہ ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرو بھائی اس کو توکن نمبر تو یہ ہم پہنچے وصولی والی کاؤنٹر پر مطلب یہاں سے ریسیف کریں گے مائنے سے نکل دیا ریسیف یہ جو ہے دو مشینے پڑھیں گے جیسے آپ دیکھا تو ایک جو ہے بیلنس والی جو ویل بیلنس کرتی ہے اور آپ کے ویل اسی موسم میں ہم پہنچ کے بیکری تو ہم نے جو ہے نا سمو سے پاکوڑے نہیں لینے تھے بھائی نہ گھر میں پاکوڑے بنانے تھے ہم نے کہاں جو ہے نا کیک لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم پہنچ کے نیشنل آئیل کے پاس ان کے پاس ہر قسم قابل ہوتے کھلے میں بھی اور ڈبے میں بھی ہول سیل ریٹ پیس کی لوکیشن بھی میں گروپ میں ڈال دوں گا تو دیکھیں تو آج کل کے دور میں فوڈ سپلیمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ غزائیت ہمیں کھانے سے ملتی نہیں ہے جو ہماری بوڈی کو نیڈ ہوتی ہے تو ایکسٹرا فوڈ سپلیمنٹ ڈیوز کرنا پڑتا ہے جیسے زنگ کے زنگ کی کمی آجائے تو بالوں کا مسئلہ آپ کو آجاتا ہے نظر کا مسئلہ آجاتا ہے سکن کا مسئلہ آجاتا ہے تو فوڈ سپلیمنٹ الگ سے ضروری ہے یہ زنگ کی کھانے سے جو بینفٹس ہوں گے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے مزے میں تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کل تو گئے تھے نائی سی ملانی سنڈے تھے ابھی جائیں گے نائی سی لیں گے اور پھر جو ہے فیول جو ہے پھل کروائیں گے فیول تو ہے تقریبا اور گیس پھل کروائیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد نکلیں گے کام پر چلیں چلتے ہیں نائی سی کے دفتے گھیز بھرو فریل کروائنے سے پہلے ہم اپنے جو ہے گلاسس سن گلاسس جو ہے وہ توڑے لوز ہو گے وہ ٹائٹ کروائیں گے پہلے شاپ پہ جاتے ہیں دوستی شاپ پہ سن گلاسس ٹائٹ کرواتے ہیں ہم پہنچے ہیں سن گلاسسؑ یہ ہمارے گلاسس ہے اس پہنچے ہم چشمے کی دکان پہ یہ گلاسس لے تو تو انگلسی اللہوز ہوگئے یہ ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرو بھائی اس کو اللہ علیہ وسلم اللہ ربی والإسلام دینی ومحمد رسول اللہ ویقید ادنو إلي ساجدًا بجبین اقبل صلاة والصواب الدینی يا ربی يا من هو مرشدی ايقنت ان اليك مراد وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدی ومقتدی بن نبیك الامین يا رب يا چلو بتائی بھائی آپ کا بھائی کیسا لگ رہا چلو ملتے ہیں بریک کے بعد پہنچ گئے بھائی نائسی کے دفتر اور یہ ہے ہمارا ٹوکن نمبر تو یہ ہم پہنچیں وصولی والی کاؤنٹر پر مطلب یہاں سے ریسیف کریں ایسی ایسی ملتے ہیں یہاں سے ریسیف کریں ایسی ملتے ہیں ایسی ملتے ہیں محمد رسول اللہ و یقیدی ادنو الہی سجدن یہ ٹھیلیا لگے کام چکر اور رونگ آرہا ہے پائک والے کے لئے یہ پہنچ گئے ہم پمپ اور گاڑی میں اگر ٹائپ پریشر صحیح نہیں ہے تو آپ کی گاڑی اچھی ایورج نہیں دے گی یہ کھڑی ویش ہے ٹائر میں جب بھی آپ ایئر بھروائیں ہوا بھروائیں تو کوشش کریں کہ آٹومیٹک والا ہو تو وہیں سے بھروائیں کیونکہ یہ جو دوسری ہوتی ہے لوکل جس سے چک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اکثر ٹائر میں ہوا کم ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے کمپیٹر والا جو ہے جو سنسر والا ہے اس سے ہی آپ بھریں اچھے یہ ٹائر والے بولے آپ کا ٹائر جو ہے پنچر اکیل لگی ہوئی ہے تو ہم نے کہا بھائی اتار دو یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ ٹھنڈے پرچند کی گون پڑی ہوئی تھی جو نکل کے ساری سک گئی ہے خراب ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ڈبے سے ساری نکل گئی اور خراب ہوئی تو ہم نے یہ پھیک دیا ڈبا تو یہ دیکھیں یہ ٹائر ہمارا جار ہے اب اس میں سے یہ کیل نکلے گی اور دیکھیں گے کتنے پنچر ہیں تو یہ ٹائر نکال دیا بھائی نے مشین کے طرح یہ جو ہے دو مشینیں پڑی ہوئے جیسے آپ دیکھا تو ایک جو ہے بیلنس والی ہے جو ویل بیلنس کرتی ہے اور آپ کے ویل بیلنس نہیں ہوں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے سو سے اوپر تھر تھرائی کی مطلب کمفرٹیبل نہیں چلے گی اور دوسری جو آپ نے یہ مشین دیکھی تھی ابھی یہ ہے ہیڈروجن گیس کی تو جو ٹائروں میں ہیڈروجن گیس بھریں گے اس سے ٹائر بھی نرم ہوتے ہیں اور اس وہ کم بھی نہیں ہوتی یہ ہے ہیڈروجن والی مشین ہے اور یہ ویل بیلنسنگ والی مشین ہے تو جو گھروں میں یوز کرتے ہیں جن کو کمفرٹیبل چاہیے ہوتی ہے ڈرائیف تو وہ ہیڈروجن والی ہوا ڈلوالے تو اس سے ٹائر میں کم بھی نہیں ہوگی اور ٹائر بھی تھنڈا رہے گا اور ٹائر کی لائف بھی بڑھ جائے گی یہ ہمارے پنچر لگ گئے تو یہ بھائی ابھی ویل لگا رہے ہیں فل آٹومیٹک سسٹم ہے ڈریل سے جو نٹ لگا رہے ہیں فی کتابک مہتادی ومختادی بنبيک الامین اللہ ربا صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم مو lion یہ ہم پہنچ گئے ایلی پی جی گیس شاپ آئے ی входر ٹو ایٹی کا ریٹ کہیں گھروں کیلئے اور ہن میں کوکھوں گے یہ ہم نے بالی لیے ایل پی جی اور دن اما بلہ بند را pedxi گاڑی چلی ہے ٹوٹل فائف نائنٹی فور اور گیس جو آئی ہے ہماری گاڑی میں آئی ہے وہ سکس سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ نائنٹین بائیس کی ایبریج ہے یہ بھائی گھر کی طرف رما دوا اور گرمی آج ایسے ہے کہ پسینہ پسینہ ہو گئے اسی میں بھی یہ روڈ ٹوٹا ہوئے بھولا تھوڑا تو ہماری قوم جائے ناکہ رہا رہی ہے یہ ہمارے کھانٹ کا حال ہے تھوڑا سا روڈ ہوا لے ٹوٹا ہوئے پر پہنچے جو کھانا تھیار کا پالک اور ڈال وی آئی پی سیٹ اپ ہو گیا بھائی موسم دیکھیں بہت وی آئی پی چل رہے ایک دم جو ہے نا دوب گئی ہے اور بادل آگے بہت پیارا موسم ہو رہا ہے اور اسی موسم میں ہم پہنچ کے بیکری تو ہم نے جو ایسے پکوڑے نہیں لینے تھے بھائی نہ گھر میں پکوڑے بنانے تھے ہم نے کہا جو ہے نا کیک لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پیسٹریاں کیک یہ کیک پڑے میں ایک سادہ کیک ایک فوٹ والا ہے تو ہم نے فوٹ ہیوی قسم کا ریفرشمنٹ ہو گیا ہمارا پیری ریڈا میں لگی ہے چار منہ بادر آباد کی وہ بھی چار بجے موسم چکر ہے بھائی آپ موسم تیسرا دن تا کراچی میں آج گرمی تھی ایک دم جو ہے نا بھی بادل بادل آگے ہیں سارے اور بہت وی آئی پی موسم چل رہا ہے بھائی بہت وی آئی پی رائیڈ بھی ہمیں آگئی ہے چار منہ بادر آباد پک کریں گا یہاں سے ان کو تقریباً نصیر آباد موڑ کہلاتا ہے یہاں پر کلشان حدید میں نیشنال آئی پر وہاں سے پک کریں گے اور جائیں گے ہم چار منہ موسم بڑا وی آئی پی ہو گئے اور ایسی کی تو پولنگ ایسی ہماری اچھی ہے اس کے ساتھ اور وی آئی پی تھنڈی پولنگ ہو جائے گی جب موسم اچھا ہوگا چلیں پک کر دیں کسٹومر کو ہم پہنچ گئے بھائی کسٹومر میں باز اپنی پیسٹومر آسیا من اللفت قلوباً بالاسلام یا حبیبی یا شافع یا رسول اللہ بی امی و ابی فدیتوک سیدی صلاة و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بسلام والہدہ محمد حبیبی یا محمد دیکھیں الکی الکی بندہ باندھی بھی ہو رہی ہے اور شام کا ٹیم ہے تقریباً جو ہے ساڑھے چار ہو رہے تو اس وقت جو انا ٹرافک ہوتے پورڈ کاسم جو شہر کی طرف روڈ جا رہے اس پر تو ٹرافک ہوتے ہو جو شہر سے پورڈ کاسم کی طرف آ رہے اس پر اتنا ٹرافک نہیں ہوتا تو کافی جو انا چل موسم ہو رہا ہے اور اللہ کی قدر دیکھیں تھوڑی دیر بعد دھوپ بھی نکل آئی کسٹومر کو انہوں نے اتار دیا سمیہ ٹاور میں ہے اور انہوں یہ ہے بہت اور آباد چورنگی کے پاس کا ایریا ہے سارا تو نیکس رائٹ کا ویٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو این ڈرائور کو پیمنٹ کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اثر کی لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ٹوپیاں پہنی ہوئے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں ملوکیشن میں مسجد کس ساڑے مسجد پہنچ گئے ہیں نماز ادا کی اثر کی نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ بھی خوش ہوں کے آخرت بھی بنے گی اور روزی میں بھی پرکت آئے گی تو اس کے بعد جو ہے ہ ہمیں تیسری رائیڈ لگ گئی لیاقت نیشنل سے ان کو چھوڑنا سا گل بہار تو ان کو ناظرن ایریا میں لیٹس لینڈنگ کی وجہ سے چھوڑ لگی تھی اندر سے ٹانگ ڈیمیج ہو گئی تھی اس کا آپریشن ہوا رائیڈر کو انہیں ڈروپ کر دیا اور ہم خالی خالی لائٹ والے کے پاس جانے لگے کیونکہ ہماری لائٹ جو ہی وہ ایجسمنٹ نہیں ہو رہی تھی اس کی اوپر نیچے نہیں ہو رہی تھی تو یہ صدر کا ایریا ہے دیکھیں ٹرائفک فل چل ہے ش لائٹ پڑی ہوئے سامنے یہ لائٹوں کی شوپ ہے دیکھیں کافی لائٹس پڑی ہوئی اور یہ ہے پلازہ میں یہ جہاں پہ ہم کھڑیں یہاں پہ صرف لائٹس کی شوپ ہے ہر گارڈی کی لائٹ رپیر بھی ہو جاتی ہے اور بند بھی جاتی ہے ہم پہنچ کے نیشنل آئل کے پاس ان کے پاس ہر قسم قابل ہوتے ہیں کھلے میں بھی اور ڈبے میں بھی ہول سیل ریٹ پہ اس کی لوکیشن بھی میں گروپ میں ڈال دوں گا تو دیکھیں کتنا رشت لگا ہے ان کے اوپر تو یہاں سے ہم نے نوائل لیا یہ رہا تھا ٹھٹرہ لگی ہمیں ایس آئی او ٹی سے گلشہ ندید کی یہ ہم پہنچ گئے کسٹومر کی لوکیشن پہ ایس آئی او ٹی اور سیویل ہاؤسپیٹل دیکھیں آپ یہ ہے یہ دونوں طرف ہاؤسپیٹل سے اور یہ بیچ میں ایک روڈ جا رہا ہے ریڈ ہم نے ڈروپ کر دی زمزمہ ریسٹورنٹ سے جو ہیں ہم نے بروز ٹلیا سٹریم بروز بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ